بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ قانونی شہادت کا چپٹر تیرہ اور چودہ ہے اور ان کی جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ ایک سو چون سٹھ ایک سو پین سٹھ اور ایک سو چھ سٹھ ہیں ریلیونٹ آرٹیکل سوری آرٹیکل وہ ایک سو چون سٹھ ایک سو پین سٹھ اور ایک سو چھ سٹھ اور یہ میسلینیس ہیں یہ دونوں چپٹر میسلینیس کو ڈیل کرتی ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کائنڈ لی یہ جو میرا چینل ایپڈیٹ فار جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ بزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا تو اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات لات پل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو آرٹیکل ہے چپٹر تھرٹین کا وہ ہے ون سکسٹی فور اس میں جو بات کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ دوران سمات مقدمہ کسی بھی عدالت کے اندر چاہے وہ خوشداری مقدمہ ہے یا وہ دیوانی نویت کا مقدمہ ہے تو اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اگر جدید آلات جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہیں جیسا آرڈیو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ یا کوئی پیکچر یا کوئی مووی جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل فون کے اوپر لوگ بناتے ہیں اگر وہ عدالت کے اندر پتور شہادت دیش کی جاتی ہے تو عدالت جو ہے وہ آرٹیکل ون سکسٹی فور کو مروعہ کار لاتے ہوئے اس کو دوران سمات مقدمہ ایڈمیزیبل قرار دے گی اور اس کے بعد آجاتا ہے جی آرٹیکل ون سکسٹی فائی کہ آرٹیکل حازہ کے تحت یہ قانون شہادت انیس سو چوراسی دیگر تمام قوانین براہ سمات اور اس سے ملتے جلتے قوانین پر حاوی ہوگا جو اس وقت رائز ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی آرٹیکل ون سکسٹی سکس اس نے یہ کہا گیا کہ آرٹیکل حازہ کی روح سے ایویڈنس ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کی جگہ قانون شہادت انیس سو چوراسی کو تبدیل کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں دوستو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کائنڈلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک کے اندر جو بات کہنی چاہیے تھی وہ نہیں کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھی وہ کہہ دی یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانونی سکم ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں میری نئی ویڈیو کہنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ